موسیقی 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 دوستو راجش خنہ ہنٹ کے ذریعے فلمی دنیا میں آئے ان کے جو پتا تھے ان کے بھائی نے انہیں گود لیا اپنے ہی گھر میں اور راجش خنہ کی پربیریش ہونے لگی پانچ روپے مانگتے تو دس روپے ملتے راجش خنہ نے خود اس بات کو بتایا جب آلم یہ ہو تو پھر بچے میں تھوڑا ایچیچیوٹ تو آ ہی جاتا ہے رئیسی جسے کہتے ہیں اور آگے چل کر جب وہ فلموں میں کام مانگنے بھی جاتے تھے تو اسپورٹس کار میں جاتے تھے حد تو یہ تھی کہ پہلے ہی دن جب شوٹنگ پر پہنچے تو لیٹ پہنچے لوگوں نے کہا کہ یہ نیا لڑکا ہے اس کے بعد اتنی دیل سے آیا ہے تو راجش کھنہ نے اپنے انداز میں کہا کہ فلمی کریئر الگ بات ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ایسی کی تیسی لیکن ہم کسی بھی چیز کے لیے اپنا انداز نہیں بدل سکتے اور یہ انداز قائم بھی رہا اب اس سے ان کا فائدہ بھی ہوا اور بعد میں نقصان بھی ہو گیا پرسنل لائف بھی خراب ہوئی اور کچھ بعد میں فلمیں بھی غلط کی تو پھر ویسا کریئر نہیں رہا جیسا شروعاتی دور میں تھا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جو درجہ انہیں حاصل ہوا فرسٹ سوپر اسٹار کا اور اتنی شہرت وہ آج تک کسی کو نہیں ملی راجش خنہ ان دنوں ممتاز شرمیلہ ٹیگور کے ساتھ بہت کام کر رہے تھے آشہ پارک کے ساتھ بھی آئی کٹی پتن لیکن شرمیلہ ٹیگور اور ممتاز تو یہ کہتی تھیں کہ ہم دونوں کے ستارے ایسا ملا کرتے تھے جیسے کی شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی کی ستارے دھونے جاتے ہیں بہت سے ایکٹرز ممتاز کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے کہ ارے یہ تو راجش خنہ کی ہیروین ہے ہائی لی پیڈ ایکٹرز ہو گئی تھی وہ زمانے میں ممتاز نے جب انڈسٹری چھوڑی تو راجش خنہ کو بڑا دکھ بھی ہوا تھا یہی آلم شرمیلہ جی کے ساتھ تھا انہوں نے بھی کئی فلمیں کی سفر آرادنا میں تو تھیں ہی اکثر راجش خنہ کی نیوز چھپتی کہ شرمیلہ ٹیگور اور ممتاز کے ساتھ پھر چل رہا ہے یہ باتیں عام تھی ان دنوں اس کا پتہ جب انجو مہندرو کو چلا انجو مہندرو سے محبت کرتے تھے راجش خنہ وہ بھی کرتی تھی لیکن راجش خنہ نہیں چاہتے تھے کہ انجو مہندرو فلموں میں اپنا کریئر بنائے حالانکہ جو ایلز تھی اور کچھ فلموں میں وہ آئیں اور کچھ فلمیں بھی ملی تھیں لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ راجش خنہ نے وہ فلمیں انہیں نہیں ملنے دی کیونکہ راجش خنہ کو وقت تھا وہ منا کروا دیتے تھے وہ چاہتے تھے کہ انجو مہندرو گھر سامانے شادی کے بعد دوسری وجہ راجش خنہ جب اروج پر پہنچے تو سب لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا فلمیں دنیا کے بادشاہ تھے وہ اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انجو مہندرو بھی انہیں ایکسپٹ کریں کہ ہاں اب میں بہت بڑا ہو گیا ہوں لیکن انجو نے راجش کو راجش ہی سمجھا یہ بھی ایک وجہ رہی دونوں کے الگ ہونے کی راجش خنہ اپنے آپ کو اس لیول پر نہیں لا پائے جس پر انجو چاہتی تھی کہ راجش پرانے جیسا رہے جب بھی انجو یہ سنتی کہ راجش کافیر چل رہا ہے ممتاز کے ساتھ شرمیلہ ٹیگورک ساتھ تو وہ یہ کہتی کہ جس دن میں اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لوں گی اس دن تمہیں چھوڑ دوں گی راجش خنہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا ان سے اپیر ہے ان سے اپیر ہے غلط باتیں کرتے ہیں میں ایک ایکٹر ہوں اور ایکٹنگ ہی میرا کام ہے یا تو اب ایکٹنگ کر سکتا ہوں یا سب یا ساری پھر اس طرح کے کام کروں انہوں نے اس بات کو خارج کر دیا تھا جب شادی ہوئی راجش کرنا کی ڈیمپل کے ساتھ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بارات نکال دیا انجو مہندروں کے گھر کے سامنے سے وہ اس مزاج کے تھے تھوڑے چڑچلے سلیم خان نے جب تعریف کر دی سنجیف کمار کی ایک میگزین میں تو سلیم خان سے ناراض ہو گئے کہ اگر سنجیف کمار اچھا ایکٹر ہے تو پھر میں کیا ہوں اور سلیم خان سے بات کرنا بند کر دیا اس سے بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن انجو مہندروں کو راجش کرنا نے چھوڑا اس میں سچائی کتنی ہے جب کبھی بھی لڑائی ہوتی تو آگے بڑھ کر راجش کرنا سوری کہا کرتے تھے منایا کرتے تھے انجو مہندروں کو یہ ایک سچائی ہے دوستوں جو سامنے نہیں آتی جب راجش کرنا کا دور تھا تو انہوں نے گھر دلائے انجو مہندروں کو یہ بھی ایک سچائی ہے اتنی محبت بس وہ یہی چاہتے تھے کہ وہ گھر سمالیں ایک سفر ہے سہانہ جہاں کل کیا ہو کس نے جانا کوئی نظرہ نہ لے کر جنی دور جب دن دھل جائے دگی کیسی ہے پہلی ہار آیا ہوں میں تیری وانہ چنگاری کوئی بھڑکے راجش کرنا کو یاد کرتے ہوئے دھی راج کمار جو ایکٹر رہے بعد میں پیڈیوسر ڈیریکٹر بھی بنے ٹیلینڈ ہنٹ کے رنر اپ تھے وہ راجش کرنا کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ راجش کہ اچھا ہی تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے سب اس کو کٹیسائز زیادہ کرتے ہیں کہ ایروگین تھا پراوٹ تھا گھمن تھا لیکن وہ یار باس تھا رات کو دو بجے بھی اگر آپ اسے بلائیں تو وہ دوستوں کی مدد کیلئے تیار رہتا تھا یہ ساری باتیں راجش کھننا کی سامنے نہیں آتی بس نیگیٹیو باتیں آتی ہیں ایچیٹیوٹ والی اس کی دوستی کے قصے سامنے نہیں آتے کیونکہ ان سب باتوں میں لوگوں کو مسالہ نہیں ملتا یہ دھیرچ کمار نے بتایا تو ہمیشہ راجش کھننا نے پہل کی رشتہ بچانے کے لیے باقی جو قسمت میں ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے کچھ غلط فلمیں سائن کر لیں چمچوں کے کہنے پر جو لوگ ان کی چاپلوسی کرتے تو ان کی باتوں میں راجش کھننا آگائے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اگر وقت اچھا ہو تو سب اچھا رہتا ہے اور اگر وقت خراب ہو تو پھر ہر انسان آپ کے فیصلے پر انگلی اٹھاتا ہے اور راجش کھننا کا وہ دور جو تھا وہ بعد میں تو نہیں رہا حالانکہ بعد میں بہت اچھی فلمیں آئیں لیکن ویسا دور نہیں ملا لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے دوستوں کی اتنی خوش نصیبی آج تک کسی ایکٹر کو نہیں ملی جو راجش کھننا کو ملی تھی عرادنہ سے اور جو تین چار سال تک چلی تھی اتنا عروج آج تک کسی کو نہیں ملا آج کے اس کارکرم کو یہیں ختم کرتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کی راجش کھننا کے اوپر ایک بہترین کارکرم آپ کے لئے ہم بہت جل دلائیں گے آپ اگر چاہتے ہیں کچھ آپ کی فرمائش ہو تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنی محبتیں دیجئے اور اپنا بہت خیال رکھیں آج کے لئے بس اتنا ہی نمسکار خدا حافظ جانی ہے آئے گی ایک دن جان جانی ہے جائے گی زندگی ایک سفر ہے سوہانا میرے سفنوں کی رانی کب آئے گی تو یہاں کل کیا ہو کس نے جانا کوشا کچھ عجیب تھی آتانی ہے آئے گی ایک دن زندگی کا سفر ہے یہ چیز ایسی باتوں سے کیا سفر ہے اور جان فرمانزا